عدالت پیشی بر عصد عمر کا صحافیوں سے آمنہ سامنا ہو گیا عمران خان سے ملنے جا رہے ہیں آپ صحافی کا سوال جس کے جواب میں کہا کہ فی الحال تو دیشگردی کی عدالت میں جا رہا ہوں آپ نے چلنا ہے تو ساتھ آ جائیں خان صاحب سے ملنے کا پلان ہے صحافی کا سوال پہلے عدالت جائیں گے اپنا کیس بھکتیں گے عصد عمر نے یہ جواب دیا انہوں نے مزید کہا کہ میرا موقف عوام کو پتا ہے آپ صحافی بتائیں کہ آج میں آپ سے سننا چاہتا ہوں ان کے بارے میں کیا کہنا چاہتا ہوں خان صاحب سے ملنے جا رہے ہیں آپ دیشتگردی کی عدالت جا رہے ہیں چلنا ہے کہ آپ نے تو آپ بھی آئے ساتھ پلان کیا ہے خان صاحب سے ملنے جائیں گی یہاں سے جب بھی ہو جائیں گے پلان ہے دیشتگردی کی عدالت میں جانا پہلے اپنا کیس تو بھکتے ہیں صرف پی ٹی آئی کے جو عوضے چھوڑے افسوس ہے پلان ہے دیشتگردی عدالت اور اس سے فوگرز سب افسوس ہے پشتاوا سب 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 بار بار دیشتگردی عدالت سے دیشتگردی عدالت سے جد صاحب کو میں کیا 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 سب پلک پریشر اتنا ہے کہ عوام کہتی ہے کہ عمران خان نے جو ایک فرنٹ لائن فرنٹیر لیڈرشپ کی وہ ساری ریت کی دیوار ثابت ہوئی ہے اور آپ کے لیے ایک بڑی عزت تھی پبلک میں آپ کی پارٹی میں تو آپ بھی اس مشکل وقت میں خان کے ساتھ یوں ہی کھڑے ہوئے سر آپ اپنا مواقف دے دینا میرا مواقف عمام کے باس موجود ہے مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کا آپ بتائیں آپ صاحبی آپ بتائیں گے مخالفین کہتے ہیں آپ لوگ مشکل وقت کے لیے تیار ہی نہیں تھے